بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویلاگ میں ہم گفتگو کریں گے جسٹس عمرتہ بندیال پر کیونکہ صدر عارف علیوی نے آرٹیکل ایک سو پجتر کے تحت جسٹس عمرتہ بندیال کو اگلا چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے دو فروری دو ہزار بائیس کو جسٹس عمرتہ بندیال اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد تقریباً انیس ماہ تک پاکستان کی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہیں گے انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے ہی حاصل کی پھر اعلی تعلیم کے لیے جسٹس عمرتہ بندیال امریکہ چلے گئے امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی ایکنومکس میں اس کے بعد لنڈن سے بریسٹر اٹ لا اور اس کے بعد برٹانیا کی مشہور جنیورسٹی کیمرج سے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی پاکستان آنے کے بعد انیس سو تیراسی میں لاہور ہائی کورٹ سے بطور وکیل اپنی کیریئر کا آغاز گیا بطور وکیل جسٹس عمرتہ بندیال اپنے کیریئر کے دوران بینکنگ کمرشل اور پراپرٹی کے مقدمات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ناظرین اس سے آگے چلتے ہیں دوہزار چار میں لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے اور پھر دوہزار سات میں مختلف ججز کے انکار پر جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا مشرف کے دور میں تو ان میں سے ایک جسٹس عمرتہ بندیال بھی تھے لیکن پھر وکلا کی تحریک جو عدلیہ تحریک تھی اس کو تقویت ملی تو اس کے بعد جسٹس عمرتہ بندیال بھی اپنے عہدے پر دوبارہ فائز ہوئے یوں جسٹس عمرتہ بندیال دو مرتبہ لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے ناظرین پھر اس سے آگے جسٹس عمرتہ بندیال جون دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے یہاں ہم آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتا دوں کہ جسٹس عمرتہ بندیال کا مسلم لی قنون سے بڑا گہرا تعلق سمجھا جا رہا ہے اس کی وجہ جی ہے کہ مسلم لی قنون کی رکنے اسمبلی شائستہ پرویز ملک کے سوسر ہیں اور شائستہ پرویز ملک اس سے پہلے پرویز ملک یہ سارا خاندان مسلم لی قنون کا بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے اچھا یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات اور بھی بتا دوں کہ سابق ایمینے پرویز ملک کے بھانجے کی شادی بھی سابق چیف جسٹس ساکب نصار کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساکب نصار کا بھی گہرا تعلق رہا ہے پاکستان مسلم لی قنون کے ساتھ اگر رشتہ داری کے بنیاد پر یا بطور ریلیٹیو اگر ہم اس کو دیکھیں تو تو اسی طرح میں جسٹ آپ کو ایک انفارمیشن کے طور پر ایک معلومات کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں یہاں میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ نیپوٹیزم ہوگا یا پھر کچھ تعلق داری کی بنیاد پر نوازا جائے گا ہمیں امید ہے آنے والے نئے چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال سے کہ وہ کسی بھی چیز سے بالے تاک ہو کر آئین اور قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے صادر فرمائیں گے یہاں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آئین کے مطابق پیسٹ سال تک پاکستان کا چیف جسٹس رہ سکتا ہے یعنی ایسا بندہ جس کی عمر پیسٹ سال سے زیادہ ہو وہ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا پیسٹ سال تک ان کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے تو جسٹس عمرتہ بندیال کی اس وقت عمر تریسٹ سال چار ماہ اور کچھ دن بنتے ہیں تو اسی طرح وہ انیس ماہ تک تقریبا پاکستان کے چیف جسٹس رہیں گے اور اس کے بعد پھر جنابیالی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے چیف جسٹس مقرر ہوں گے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی تقریبا ایک سال تک پاکستان کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہیں گے ناظرین پاکستان کی سپریم کورٹ میں آئین کے مطابق سترہ ججز ہو سکتے ہیں اس وقت ججز کی تعداد سولہ ہے جسٹس آئیشہ ملے کی پارلیمانی کمیٹی سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے سترہ ججز کی تعداد پوری ہو جائے گی یہاں ہماری التماس نائے آنے والے چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بنیال سے یہ بھی ہے کہ وہ عدلیہ کے تقدس اور عدلیہ کے وقار کو بہار رکھتے ہوئے مختلف کیسز کا میرٹ پر فیصلہ کریں گے اور زیر التوا مقدمات کو جلدی سے نپٹانے کی کوشش بھی کریں گے کیونکہ مجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے زیر التوا کے مقدمات میں آٹھ ہزار کیسز کا اضافہ ہوا تو ناظرین یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی جو میں نے سوچا آپ تک پہنچائی جائے میں نے آپ تک پہنچا دی تو آخر میں آپ سے گزارش آئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ